اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فی ٹی ایف جس کو ہم فیٹ اف بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے فائنینچل ایکشن ٹاسک فورس اس کا نام ہے اور اس کا قیام تقریباً تیس سال قبل جی سیون ملکوں نے انیس سو انانوے میں فرانس میں منقض ہونے والے اجلاس میں کیا تھا بعد میں جی سیون اتحاد کے نمبران کی تعداد سولہ ہوئی جو اب بڑھ کر انتالیس ہو گئی ہے فیٹ اف کی ارکین کی تعداد انتالیس ہے جس میں سنتیس ممالک اور دو علاقائی تعاون کی تنظیمیں شامل ہیں اس کے علاوہ فیٹ اف سے آٹھ علاقائی تنظیمیں بھی منسلک ہیں پاکستان فیٹ اف سے وابستہ ایشیا پیسیفک گروپ کا حصہ ہے اور فیٹ اف کی براہے راست اور دلواستہ وسط 180 ملکوں تک موجود ہے فیٹ اف کی ٹاسک فورس ہے جو حکومتوں نے باہمی اشتراک سے تشکیل دی ہے ٹاسک فورس کے قیام کا مقصد منی لانڈری کے خلاف مشترکہ اقتماد تھا امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد شروع ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ ضرورت محسوس کی گئے کہ دہشت گردی کے لیے فنڈز کی پراہمی کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقتماد کی ضرورت ہے جس کے بعد اکتوبر 2001 میں فیٹ اف کے مقاصد میں منی لانڈری کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی فائنانسیگ کو بھی شامل کر لیا گیا ایپرل 2012 میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فائنانسیگ پر نظر رکھنے اور اس کی روک تھام کے اقتماد پر عمل درامت کروانے کی ذمہ داری اسی ٹاسک فورس کے سپوڈ کی گئی ٹاسک فورس اپنے کھولے ایجنڈے پر خالصتاً ٹیکنیکل بنیادوں پر کام کرتی ہے اسی لیے اسے ٹاسک فورس میں مختلف ملکوں کے ماہرین پرائے انصدادے منی لانڈری اور ٹیرر فائنانسیگ بغیرہ شریک ہوتے ہیں ٹاسک فورس کے موجودہ صدر کا تعلق چین سے ہے وہ فیٹ اف کے صدر بننے سے قبل چین کے مرکزی بینڈ میں منی لانڈری اور ریشت گردی فائنانسیگ کی گوک خام سے متعلق شعبے کے سربراہ تھے شالگمن چین میں سرمائے کے غیر قانونی نقل و حرکت کے حوالے سے محتاطر اقتماد کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ چین میں درمائے کی غیر قانونی نقل و حرکت کے حوالے سے متعدد اقتماد کر چکے ہیں پیٹ اف مانی لانڈری اور ریشت گردی کی فائنانسیگ کے حوالے سے دنیا بھر میں یقصہ قوانین لاغو کروانے اور ان پر عمل کی نگرانی کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے اس کی کوشش ہے کہ اس کے ہر رکن ملک میں مالیاتی قوانین کی یقصہ تعریف پر عمل درامت کیا جائے اور ان پر یقصہ طور پر عمل بھی کیا جائے تاکہ دنیا میں لوٹ خسوٹ سے حاصل ہونے والی دولت کی نقل و حرکت کو مشکل ترین بنا دیا جائے اور لوگوں کے لیے اس قسم کی دولت رکھنا ناممکن ہو جائے فیٹ اف نے اپنے قیام کے پہلے دو برسوں میں تیزی سے کام کیا اور انیس سو نوے تک تجاویز کا پہلا مسودہ تیار کیا بعد ازاں انیس سو چھان میں دوہزار ایک دوہزار تین اور دوہزار بارہ میں یہ اپنی دیگر تجاویز بھی پیش کر چکی ہے فیٹ اف نے پاکستان پر جو شرائط آئیت کی ہیں اور جیند شعبوں میں پیش رفت کا مطالبہ کیا ہے اس پر عمل درامت کرنا کسی ایک حکومتی ادارے کا کام نہیں ہے اس حوالے سے پارلیمنٹ حکومت عدلیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر سطح پر کام کرنا ہو پاکستان کو جلد از جلد قانون سازی کے علاوہ پیڈ اف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے عمل درامت کے طریقہ کار کو بھی وضع کرنا ہوگا پیڈ اف کی شرائط کو پاکستان مخالف تصور نہیں کرنا چاہیے اگر پاکستان میں سرمایتی غیر قانونی نکلو حرکت رکے گی تو اس کا فائدہ قانونی طریقے سے کمانے والے عام عوام کو ہوگا حکومت کی جانب سے معیشت کو دستاویزی بنانے میں مدد ملے گی قانونی لیندین میں اضافے سے ٹیکسوں کی وسولی بھی بہتر ہوگی اور سب سے بڑھ کے دہشت کردوں کی مالی معابنت اور سہولت کاری پر کاری ضرب لگنے سے ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بھی بہتری آئی